بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ سمحریت سے ہوں گے یہ ہے ہماری اسلامیات کی کتاب برائے جماعت چہارم اور پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ اپنی اسلامیات کی پلیننگ کے لیے جائیں گے اپنی سوشل سٹڈیز کی سیکنڈ ٹرم کی ورک بک کے لاسٹ پر وہاں پر آپ کا اسلامیات کا پلینر دیا جاتا ہے جس میں آپ نے کام کرتے ہوئے اپنا پلینر پیڑ پہ ڈیٹین ڈےز ضرور منشن کرنی ہے آج ہم پڑھیں گے اپنے لیکچر نمبر ایک میں باب اول کا سبق نمبر چار جس کا انوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جی تو بچو آئیں گے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر بارہ جہاں پر ہمیں سبق نمبر چار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیارے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے ہمیں اس کی کیوں ضرورت پڑی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑی جائے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا کن چیزوں کا حکم دیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور سنت کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کا علم دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید لے کر آئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ہیں ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائیں اسی طرح ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دی ان کو بجال آیا جائے اور جن سے روکا ان کو چھوڑ دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں وہی کام کیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور ان کاموں سے اجتناب برتا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا اسی لئے سرات مستقیم پر چلنے کے لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم عطاعت رسول کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ اے ایمان والو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو وآتی الرسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے دین کی سب باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتا چلتی ہیں توہین کے بارے میں بھی ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے وہی سب کا رب اور حالک ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ہمیں نماز روزہ ذکات اور حج کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے کلمہ نماز روزہ حج اور ذکار یہ ارکانِ اسلام ہیں اللہ کے رسول کے بغیر دین کی کوئی بات نہ تو پتا چل سکتی ہے اور نہ ہی سمجھ آ سکتی ہے پوری زندگی گزارنے کا درست طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوا ہے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سراتِ مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے اور سراتِ مستقیم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حدیث سے ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے نیز مسلمان اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے جی تو بچو اب ہم آئیں گے اپنے سبق کی تفہیم کی طرف یہاں پر ہمیں سرگرمی نمبر ایک دیئے ہیں دیزیلس والوں کے جواب دیں سوال نمبر ایک کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر ممکن ہے جواب ہے اس کا جی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے سوال نمبر دو توہید کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے جواب اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوال نمبر تین ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں مکمل رہنمائی کہاں سے ملتی ہے جواب قرآن اور سنت سے ملتی ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ چانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو وہ تمام باتیں جن کو کرنے کا حکم دیا اور جن باتوں سے روکا وہ ہم تک کیسے پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات قرآن کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جو کہ وہی کے ذریعے نازل ہوئے اور وہی حضرت جبدائل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ذریعے نازل کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں ان تمام طریقوں سے تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے اب آتے ہیں سرگرمی نمبر دو کی طرف درست جملے کے سامنے قیق اور غلط کے سامنے قرآن کا نشان لگائیں نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائیا ہوا دین اسلام ہے درست جواب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کا دین اسلام لے کر آئے نمبر دو نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی درست نمبر تین توہید کو سمجھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری نہیں غلط توہید کو سمجھنے کے لئے رسول اللہ کی اطاعت لازم ہے نمبر چار اطاعت رسول لازم اور فرض ہے نمبر چار اطاعت رسول لازم اور فرض ہے درست نمبر پانچ قرآن کو سمجھنے کے لئے اللہ کے رسول کی احادیث کی ضرورت نہیں پڑتی بلچو آپ قرآن کو سمجھنے کے لئے اللہ کے رسول کی حدیث ضروری ہے جی تو بچو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر ایک جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں پڑھا امید ہے آپ بچوں کو سبق کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اس سبق کی جو تفریم ہے اس میں سرگرمی نمبر ایک جو آپ کے سوالات یا جوابات ہیں وہ آپ اپنی نوٹ بکس پر لکھیں گے گوشت کر کے اللہ حافظ بی امان اللہ